ہیلو فرنڈس آج میں آپ کو کلاس 11 ہندی آرہو کے چیپٹر 7 جو کی ہے رجنی اور جس کی لیے کھکا ہے مننوبنداری تو فرنڈس یہ ایک ڈراما ہے یعنی کناٹک تو میں اس کو سین وائز سمجھاؤں گا تو اس اسٹوری کا پہلا درشت شروع ہوتا ہے لیلا کے گھر سے تو رجنی جو ہے لیلا کے گھر جاتی ہے تتھا اس سے بجار چلنے کو کہتی ہے لیلا اسے بتاتی ہے کہ امیت کا آج ریزلٹ آ رہا ہے رجنی اسے مٹھائی تیار رکھنے کو کہتی ہے کیونکہ امیت بہت حسیار ہے امیت کے لیے رجنی رجنی آنٹی ہیرو ہے تب ہی امیت اسکول سے آتا ہے اس کا چہرہ اترا ہوا ہے وہاں ریپورٹ کارڈ ماں کی طرف فیکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی گڑید میں ٹیوسن لگوانے کو کہا تھا ٹیوسن نہ کرنے کی وجہ سے اسے کیول بہتر انک ملے لیلا کہتی ہے کہ تُو نے سارے سوال ٹھیک کیے تھے تجھے پنچانوے نمبر جرور ملنے تھے رجنی کارڈ دیکھتی ہے دوسرے ویسوے میں 86, 86, 80, 88, 82, 98 ملے سب سے کم گڑید میں ملے امیت گسے بددک سے کہتا ہے کہ سر بار بار ٹیوسن کی چہتاؤنی دیتے تھے تتھا نہ کرنے پر پریناہ بھگتنے کے لیے تیار رہنے کی چہتاؤنی دیتے تھے لیلا اسے اندھیر گردی کہتی ہے رجنی امیت کو تسلی دیتی ہے تتھا ساری باتوں کی جاج کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ماسٹر مشٹر جو اسے پڑھاتے ہوئے ہیں وہ گڑید پڑھاتے ہیں وہ ہر بچے کو ٹیوسن لینے کے لیے کہتے ہیں امیت نے ہاف اردی میں 96 نمبر لیے تھے ادھیاپک نے پھر بھی اسے ٹیوسن رکھنے کے لیے آگ رہ کیا امیت اپنی ماں پر اس کا دوسر اوپر کیا رجنی اسے سمجھاتی ہے کہ اسے ادھیاپک سے لڑنا چاہیے یہ ساری بدماسی اس کی ہے رجنی امیت کو کہتی ہے واقعا اس کے سکول جا کر سر سے ملے گی امیت ڈر کر انہیں جانے سے روکتا ہے رجنی اسے ڈاٹتی ہے تو تھا اگلے دن سکول جانے کا سنکلپ لیتی ہے تمہارا دوسرا دس سے شروع ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر کا کمرہ رجنی امیت کے سکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملنے گئی اس نے امیت سکسینہ کی گڑیت کی کاپی دیکھنے کی انمت مانگی ہیڈ ماسٹر نے وارسک پر اچھا کی کاپیاں دکھانے میں اسمرتتہ دکھائی رجنی کہتی ہے کہ امیت نے میٹس میں پورا پیپر ٹھیک کیا تھا پرنت اسے کیول 72 نمبر ملے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ گلتی کس کی ہے ہیڈ ماسٹر پھر بھی کاپی نہ دکھانے پر اڑا رہتا ہے اور امیت کو دوسی بتاتا ہے رجنی کہتی ہے کہ امیت کے پچھلے ریجلٹ بہت بڑی ہیں اس بار اس کے نمبر کس بات کے لیے کاٹے گئے ہیڈ ماسٹر نیموں کی دعائی دیتا ہے تو رجنی ونگ کرتی ہے کہ یہاں حسیار بچوں کو بھی ٹیوسن لینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے ہیڈ ماسٹر ٹیوسن کو ٹیچرز و سٹوڈنٹ کا آپسی معاملہ بتاتا ہے وہ اس سے الگ رہتے ہیں رجنی اسے کرسی چھوڑنے کے لیے کہتی ہے تاکہ ٹیوسن کے کالے دھندے کو روکا جا سکے ہیڈ ماسٹر آگ بھولا ہو کر رجنی کو وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے تمہارا تیسرا درست چارو ہوتا ہے رجنی کے گھر سے سام کے سمئے رجنی کے پتی گھر آتے ہیں وہاں ان کے لیے چائل آتی ہے پھر انہیں اپنے کام کے بارے میں بتاتی ہے اس پر روی اسے سمجھاتے ہیں کہ ٹیچر ٹیوسن کرے یا دھندہ تمہیں کیا پریسانی ہے تمہارا بیٹا تو ابھی پڑھنے نہیں جا رہا اس بات پر رجنی بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امیت کے لیے آواز کیوں نے اٹھانی چاہیے انیائے کرنے والے سے آدھیک دوسی انیائے سہنے والا ہوتا ہے تمہارے جیسے لوگوں کے قارن اس دیس میں کچھ نہیں ہوتا تو یہ تھا تیسرا درست اور چوتھا درست سے شروع ہوتا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا کاریالے رجنی دفتر کے باہر بینچ پر بیٹھی ادھیکاری سے ملنے کی پرتکشہ کر رہی ہے وہاں بے چین ہو رہی ہے پرتکشہ کرتے کرتے جب بہت دیر ہو جاتی ہے تو وہاں بڑھ بڑھانے لگتی ہے تب ہی ایک آدمی آتا ہے تو تھا سلپ کے نیچے پانچ روپے کا نوٹ رکھ کر دیتا ہے چپراسی اسے ترنت اندر بھیجتا ہے رجنیاں دیکھ کر کرو دیت ہوتی ہے وہ چپراسی کو ڈھکیل کر اندر چلی جاتی ہے ندیسک اسے گھنٹی بچنے پر اندر آنے کی بات کہتا ہے رجنی اسے کھڑی کھوٹی سناتی ہے اس پر ندیسک اس سے بات کرتا ہے رجنی پرائیوٹ اسکولوں اور بورڈ کے آپسی سمبندوں کے بارے میں جانکاری اکٹھا کر رہی ہے ندیسک سمجھتا ہے کہ ساید وہ کوئی ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے وہاں بتاتا ہے کہ بورڈ مانتا پرابت پرائیوٹ اسکولوں کو اسکولوں کو ان کے نیم ماننے ہوتے ہیں اس پر رجنی کہتا ہے کہ پرائیوٹ اسکولوں میں ٹیوسن کے دھندے کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے ندیسک کہتا ہے کہ اس میں دھندے جیسی کوئی بات نہیں ہے کمجور بچوں کے ماں باپ اسے ٹیوسن دلواتے ہیں یا کوئی مجبوری نہیں ہے اس پر رجنی اسے بتاتی ہے کہ ہوسیار بچوں کو بھی ٹیوسن لینے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اگر ٹیوسن نہ لی جائے تو اس کے نمبر کم کر دیے جاتے ہیں ہیڈ ماسٹر ایسے ٹیچر کے کھلاف ایکسن لینے سے پرہیج کرتا ہے کہ آپ کو ایسے ریکٹ بند کرنے کے لئے دخلندہ جی نہیں کرنی چاہیے اس پر ندیسک کہتا ہے کہ آج تک کوئی سکایت نہیں آئی رجنی وینگ کرتی ہے کہ بینا سکایت کہ آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہوتی ندیسک اپنی ویستتہ کا ترک دیتا ہے تو رجنی اسے کہتی ہے میں آپ کے پاس سکایتوں کا ڈھیر لگواتی ہوں پانچوہ در سے شروع ہوتا ہے ہمارا اکبار کا کاریالے رجنی سمپادک کے پاس جاتی ہے سمپادک اس کے کارے کی پرسنسہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ٹیوسن کے ویرود میں بقاعدہ ایک آندولن کھڑا کر دیا یا جروری ہے رجنی جوس میں کہتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے تتھا اسے اپنے سماچار میں استحان دیں اس سے یا تھوڑے لوگوں کی بات نہیں رہ جاتی اس سے انیک ابھیباوکوں کو راحت ملے گی تتھا بچوں کا بھوی سے سمر جائے گا سمپادک رجنی کی بھاؤنائے سمجھ کر ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے اس نے ساری باتیں نوٹ کی تتھا ایک سماچار بھیجوایا رجنی اسے بتاتی ہے کہ پچیس تارے کو پیرنٹس میٹنگ کی جا رہی ہے یہ وہ یا سوچنا اکبار میں جرور دے دیں تو سب لوگوں کو سوچنا مل جائے گی تمہارا سکست چھٹھا در سے چلو ہوتا ہے بیٹھا کس تل ایک حال میں پیرنٹس کی میٹنگ چل رہی ہے باہر بیندر لگا ہوا ہے کافی لوگ آ رہے ہیں اندر حال بھرا ہوا ہے پرس کے لوگ آتے ہیں رجنی جوس میں سمبودھت کر رہی ہے آپ کی اوپستت سے ہماری منجل سیگر مل جائے گی کچھ بچوں کو ٹیوسن جروری ہے کیونکہ کچھ مائیں پڑھا نہیں سکتی تو کچھ پیتا گھر کے کام میں مدد جرور نہیں سمجھتے جرور ہی نہیں سمجھتے ٹیچرز کے ایک پرتنیدھی نے بتایا کہ انہیں کم ویتن ملتا ہے اتھا انہیں ٹیوسن کرنا پڑتا ہے کئی جگہ کم ویتن دے کر ادھک ویتن پر دستکت کروائے جاتے ہیں اس پر ہمارا کہنا ہے کہ وہ سنگٹت ہو کر آندولن چلائے تتھا انیائے کا پردہ فاس کرے ہم یہاں نیم بتائیں نیم بنائیں کہ اسکول کا ٹیچر اپنے اسکول کے بچوں کو ٹیوسن نہیں کرے گا اس نیم کو توڑنے والے ٹیچر کے خلاف سکت کارواہی کی جائے گی اس سے بچوں کے ساتھ جو ارد بزرستی اپنے آپ بند ہو جائے گی صبح میں لوگوں نے اس بات کا سمرتن کیا ساتھوں درست ہے رجنی کا گھر رجنی کے پتی اکبار پڑھتے ہوئے بتاتے ہیں کی بورڈ نے تمہارے پرستاؤں کو جیوں کا تیون سویکار کر لیا رجنی بہت پشن ہوتی ہے پتی بھی اس پر گرب کرتے ہیں تب ہی لیلا بین کانتی بھائی اور امیت مٹھائی لے کر وہاں آ جاتے ہیں تو یہ تھی اس ڈراما کی سٹوری تو دوستو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لئے نیچے لکھیں ریڈ کلر کے سسکرائب بٹر پر کلک کر کے چینل پر سسکرائب پرنے اور بیل آئیکن کو بھائی لے میں روز اسی طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالتے رہتا ہوں تو دھنی بات